بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے اور پینشن کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے حکومت اور جو گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس ہے اس کے ترمیان مذاکرات ہو رہے تھے اور وہ مذاکرات کل بھی ہوتے رہے اور اس میں کیا تائے کیا گیا کیا فارمولہ بنایا گیا کیا یہ فارمولہ کامیابی کی طرف جا پائے گا یا پھر یہ ایک نئی ٹرک کی بطی ہے جس کے پیچھے ملازمین کو لگا دیا گیا ہے بہرحال تفصیلات تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں آپ سے اس طرح ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جیسا کہ آپ کی علمی ہے کہ سن دوہزار بیس میں جو بجٹ آیا تھا اس بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اور ریٹائر سرکاری ملازمین کی پنشن میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا اور اس وقت حکومت نے یہ کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے معاشی حالات جو ہے وہ بڑے ابتر ہیں اس لیے کسی بھی طور پر ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا آپ کے علم میں ہے پھر اتجاج بھی ہوا پھر مذاکرات ہوتے رہے اس کے بعد اب جو سرکاری ملازمین کی تنظیمیں ہیں جملہ تنظیموں کا ایک آلائنس بنا ہوا ہے جسے گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس کہتے ہیں انہوں نے اس آن آباد میں اتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور اس کا ٹائم جو انہوں نے دیا ہوا تھا وہ دس فروری کے لیے دیا ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کو بھی دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ دیگر جو اتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے تو حکومت نے سرکاری ملازمین کے ساتھ ملاقات کا سلسل شروع کیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کی گوش شروع کی کہ مذاکرات کریں برحال گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس کے نمیندوں نے بھی شرکت کی حکومت کی طرف سے وزیر دفاع پرویز خٹک اور شیخ رشید وزیر داخلہ اور علی محمد خان سمیت یہ لوگ مذاکرات کمیٹی حکومت کی طرف سے نمیندگی کر رہے تھے اور پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی حوصلہ افضاء بات کی ہے کہ جی آئندہ جو عمل ہے وہ جو ہے تیسر کر دیں گے اور آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائر سرکاری ملازمین کی پنشن میں اضافہ کیا جائے گا تو آئندہ بجٹ میں جو ہے یہ یقین دھیانی کروائی گئی ہے کہ آئندہ جو بجٹ آئے گا دوہزار اکیس جولائی میں یا جب بھی حکومت پیش کرے گی اس کے اندر جو ہے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور ریٹائر ملازمین کی پنشن میں اضافہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی حوصلہ افضاء باتیں کی انہوں نے کہا جناب حکومت جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے ساتھ نرمی برتنا چاہتی ہے سختی نہیں کرنا چاہتی ان کی فلاہ و بہبود پر کام کرنا چاہتی ہے معاشی ترقی ہو رہی ہے یہ جیسے ہمارے ہاں لولی پاپ دیا جاتا ہے بہرحال وہ دے دیا گیا ہے ایک اور بات بھی کی گئی ہے وہ پینشن کمیشن کے حوالے سے کہ حکومت نے پی اینڈ پینشن کمیشن جو ہے وہ قائم کر دی ہے جس کا بنیادی مقصد تنخواہوں کے بنیادی فرق کو ختم کرنا ہے اور بنیادی پی اسکیل پر جو ہے وہ تنخواہوں کے نظام کا اجرا کرنا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ پی اینڈ پینشن کمیشن سے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ جلدی پیش رفت کر سکے اور جو اہم بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاشی تجاویز ہم دے رہے ہیں اب تنخواہوں کے اضافے سے اس کا حتمی فیصلہ ہم نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا حتمی فیصلہ نہیں ہے اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ فینانس ٹیم سے مل کر کرنا ہوگا یعنی ہم اپنی تجاویز جو ہے وہ فینانس ٹیم تک پہنچا دیں گے اور فینانس ٹیم نے جو ہے وہ پھر اس کو دیکھنا ہے اور اس کو آہ انہوں نے فائنل کرنا ہے بارال اب سرکاری ملازمین کا اتمنان ہوتا ہے نہیں ہوتا گرینڈ آلائنس کے نمیندو کا اتمنان ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو اب آنے والے دنوں میں یہ بڑا واضح ہو جائے گا لیکن حکومت کی طرف سے جو ہے سرکاری ملازمین کو ایک خوشخبری بھی کہہ سکتے ہیں اور لولی پاپ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت دونوں ان جو ہے وہ ڈراؤ کیے جا سکتے ہیں چونکہ آپ کے خلاف پی ڈی ایم مارچ میں جو ہے وہ لانگ مارچ کر رہی ہے دس فروری کو سرکاری ملازمین کا مارچ ہو رہا تھا وہاں پر قال دی ہوئی تھی تو ظاہر ہے حکومت اس حوالے سے شدید قسم کی بخلانٹ کا شکار تھی کیا حکومت نے ان احتجاجوں کو قابو کرنے کے لیے احتجاجوں کو قابو کرنے کے لیے یہ لولی پاپ دیا ہے یا واقعتاً اس میں جو ہے کوئی سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے دارال آنے والے دنوں میں اس کی وضاحت ہوگی تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے چینل بار نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ